بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی جو ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو سبزی چکن اور دالے وغیرہ جو وہ کھانا پسند نہیں کرتے تو یہ خاص ریسپی ان کے لئے ہے یقین کیجئے کہ یہ ریسپی جو ہے اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے یہ ریسپی آج کی جو ہے بہت ہی آپ کو پسند آئے گی تو پھر چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنی جو نہیں دیکھنے والے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو پیچھے لیا یہ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن میں نے لیا ہے ڈیرھ کپ بیسن ہے اس کو پہلے ہم چھان لیں گے ایک کپ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب یسی ہی میں ہاف کپ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اسے بھی چھان لوں گی جی تو بیسن میں نے چھان لیا ہے ون ٹی سپون لیا ہے سفید زیرہ اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں کے اوپر اچھے سے مسل لیں گے اور اس کو مسل لیں کے بعد پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب زیرے کی جگہ اجوائن جو ہے اس کا بھی استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ون ٹی سپون جائے گا میٹھا سوڈا اور ہاف ٹی سپون جائے گا نمک اب ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کرتے جائیں گے پہلے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور ان کو اچھے سے سب کو مکس کر لیا ہے اور ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو ایسی مکس کر لیں گے ہم نے صرف دو ٹیبل سپون کے قریبے ابھی پانی اس کے انترہ ایڈ کیا ہے تو اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایسے ملوں گی تاکہ پانی جو ہے وہ زیادہ نہ ایڈ ہو جائے تو اس لیے آپ ہاتھوں کی مدد سے اب بیسن کو اچھی طرح جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے گونت لینا ہے بیسن میں پانی تھوڑا تھوڑا ہی ڈالے کیونکہ بیسن کے اندر پانی جو ہے وہ بہت کم اقدار میں ڈالتا جاتا ہے اور اب اسے اچھے سے یہ دو جو ہے نہ تو بہت زیادہ نرم ہو نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو اس طرح کی ہم نے دو جو ہے وہ آٹے کی ذرا گونت لینی ہے میں نے بالکل تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنی اچھی سی پریفیکسی دو جو ہے وہ بان چکی ہے تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ شیلف کے اوپر اس طرح سے شڑکیں اور اس کے اوپر اس طرح سے دو کو اچھے سے مال کے تو پیڑے کی شکل میں بنا لیں تو اب پیڑا بنانے کے بعد اس طرح سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں پھر رولنگ پین لے کے تو اس کی مدد سے اس کو ہلکہ ہلکہ سا بیل لیں ہم نے بہت زیادہ بریق اس کو نہیں کرنا بلکہ موٹی موٹی سی روٹی جو ہے وہ رکھنی ہے اس کی تیہ جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے یہ تو ہماری ایک موٹی سی روٹی جو ہے وہ بان چکی ہے ہم نے اتنی سی موٹی روٹی جو ہے وہ بنانی تھی تو اب ہم اسے سیٹ کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے اس کے جو کنارے ہیں ایکسٹر وہ اسے اتار لیں گے ان کو بھی ہم پھینکیں گے نہیں بلکہ ان سے پھر دوبارہ سی ہم اسے سیٹ کر کے تو بنا لیں گے تو اب جو ہم نے روٹی بنائی تھی اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ کر لیا تھا اب اس کو ایک ایسے اٹھاتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے یہ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیادہ اس ٹرپس کو کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے چکور بھی رہنے دیں تو بھی یہ بہت اچھی سی پر فیکسی جو ریسپی ہے وہ بنیں گی تو اگر آپ کو اس طرح پسانی ہے تو پھر ان جو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں ان سے آپ چھوٹے چھوٹے سی بول جو ہیں وہ بنا لیں جس طرح کی میں اس کو گما گما کے بول جو ہے وہ بنا رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم نے ساری جو بول جو ہے وہ بنا لینے ہیں یقین کیجئے جب بہت ہی اچھی اور بہت ہی ذائکے دار جو ریسپی ہے وہ بننے والی ہے تو ما شاء اللہ جی میں نے ساری بول جو ہے وہ بنا لی ہیں اب دیکھیں کہ بلکل ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ چپک بھی نہیں رہی تو بہت ہی پر فیکسی جو بول جو ہے وہ بن گی ہیں اس کا سائد جو ہے جو پر فیکسی آپ چاہیں تو اس کی بڑی بھی بنا سکتے ہیں تو اب میں نے آئل جو ہے وہ چولے پر رکھ دیا جیسے ہی آئل گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے جو بولز بنائی تھی ان کو اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں فرائی کروں گی تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤنہ ہو جائے تیز فلیم کے اوپر اسے جو ہے وہ فرائی کرنا ہے انہیں تو ما شاء اللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے ما شاء اللہ بہت ہی اچھا سا آ چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی تو ما شاء اللہ جی جو بیسن کی بوندی ہے وہ ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ کلر اس کے اوپر آ چکا ہے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اس کے اوپر دار کلر بلکل نہیں لے کیا نا بلکل لائٹ لائٹ سا کلر ہے تو ہم نے اسے نکال لینا ہے تو ساری بوندی جو ہے وہ میں نے نکال لی ہے جس آئل میں میں نے بوندی کو فرائی کیا تھا اسی آئل کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون لیسن ادرک جو چوپٹ کیا ہوا ہے اسے آئر کر دیا ہے اسے ہم نے اتنے در تک پکانا ہے جب تک اس کی جو خشبو ہے وہ آنے نہ لگ جائے یعنی کہ یہ بلکل اچھے سے پرفیکٹ سا ہمیں براؤن کرنا ہے اگر ہم لیسن ادرک کو براؤن نہیں کریں گے تو اس کے اندر سے کچھے پن کی جو سمیل ہے وہ ہے گی تو اب میں نے اس کے اندر دو ادرک چھوٹی پیاس کٹی ہوئی وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں دو تمارٹر جو کٹ کی ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی ہم نے اس کی گریوی جو ہے وہ بہت ہی اچھی سی ریڈی کرنی ہے تو اس لیے مسالہ جو ہے وہ بلکل اچھا سا پرفیکٹ سا ہوگا تو ہماری گریوی جو ہے وہ اچھی بنے گی جی تو پیاز اور تمارٹر جو تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے بھون چکے ہیں اس کے اندر میں تقریباً دو ٹیبل سپون پانی ایڈ کروں گی اور پھر اس کو ایک ایسی نکال کے تو اس کا پیسٹ ہے وہ ریڈی کر لوں گی جی بلینڈر جگ کے اندر میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کا پیسٹ ہے وہ ریڈی کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیسٹ ہے اس کا ریڈی کر لیا ہے اب جگ کو بھی اچھے سے صاف کریں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو دوبارہ سی اس کے اندر ڈال دیں گے جی تو میں نے ڈال دیا ہے سارا اب اس کے اندر جائیں گے پہلے پیش سپائسی میں نمک ہاف تیبل سپون میں اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے ون ڈیبل سپون سرخ میز پاودر تھوڑا سا پانی ایڈ ایڈ کر دیا ہاف تی سپون ایڈ کی تھی حلدی پاودر تو اب اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایڈ کر دیا ہے ایک بڑا ایڈ میں نے لیا اور اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا چکور پیسز میں میں نے کٹ کر کے تو اب آلووں کو بھون لیں بھوننے کے بعد میں اس کے اندر بھونڈی جو میں نے بیسن کی ڈیڈی کی تھی تو اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ اسے بھونڈی کہلیں جا پھر بیسن کے کوفتے کہلیں جو آپ کا دل چاہے آپ اس کو اس کا نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ جی اب ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ پہ میں ایک مین انگریڈنٹ جو ہے وہ ایڈ کروں گی وہ ہے چکن پاودر ون ٹیبل سپوون میں نے اس کے اندر چکن پاودر ایڈ کیا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوئے گا تو اب میں نے اس کے اندر تقریباً تین گلاس پانی کے جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں آپ اتنا پانی ڈالیے گا جس سے آپ کی بونڈی جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گل جائے اگر آپ کی کڑائی کے اندر بندی جب وہ نہ گلے تو کوکر کے اندرہ ڈال کے تو گلالی تو اب میں نے جا ماشاءاللہ جی اب دیکھیں میں نے لو فریم کے اوپر رکھا ہوا تھا تو تقریباً آدھے کھنٹے کے بعد جب بیترہ سالم تھا وہ بندی کا بیسن کی بندی کا وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اینڈ پہ آگے اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں سبز دھنیا اور اوپر سے اب چھرکو گی گرم مسالہ تو ماشاءاللہ جی دو منٹ رکھنے کے بعد جو ہمارا سالم تھا اس نے بہت ہی اچھے سی اویل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب آپ اس کی فائنل لوک دیکھیں تو بہت ہی مزیدار بہت تیس فل سا جو بندی کا سالم ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں کہ لوکیس کی کتنے اچھی سی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈا جب ساندھائی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں جاد رکھے گا اللہ حافظ